جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح اہد پہاڑ کے نیچے آ گیا ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دیا کام کاج میں اور مور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا تو منافق یہ کیفیت ہے جو کہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا اس لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی اس نے کہا اوہ انسان جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا تیرا دل ستھرا تھا تو انہیں خود برباد کر لیا اور کتنی خوبصورت نصیحت کی چٹی چادر پھومنا والی تے داغ نہ لامی جنیا فیرناکی حشر دہارے حال ربا کی بنیا یہ چادر ہے اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھئے وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تانا سے یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر لیا ہم فطرتا پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا لیکن جو جو عمر بھٹتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہم میں کھوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلہ کر لیتا ہے پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا جو پکہ نمازی ہو پنچ گانہ نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا اور جو پانچوں چھوڑ دیتا ہے اسے بے چین ہی ہوتی نہیں اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو اسے رات کو نین نہیں آتی قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی ہے اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بھی نہیں ہے انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ انداز شروع کرتا ہے اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منحدم ہو گئی اب شیطان جدر سے مرضی آئے جدر سے مرضی جائے ہاں اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْنْ سِقَالَهُ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهُ ہر شیئے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شیئے سے اتارا جاتا ہے کپڑے میلے ہو جائیں تو سابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں یہ لوہا میلہ ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں ہر شیئے کا زنگ کسی نہ کسی شیئے سے اتارا جاتا ہے اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے سِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهُ کہا اللہ کا ذکر کرو دل سترے ہو جائیں گے دل پاک ہو جائیں گے جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے پھر اس کو ذکر بھی چاشتی دیتا ہے اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے ہیں دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں اگر وہ اتر جائیں اور وہ کسرتے ذکر کے ساتھ وہ پردے اتریں گے انسان واضو تلقی نصیحت باہر سے سنتا رہے اور بر سابر سنتا رہے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے ارشاد فرمائے اِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَعِذًا مِن قَلْبِهِ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا وائز بنا دیتا ہے اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے پھر حالات بدل دیتے ہیں یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے دنیا کی دنیا بدل جاتا ہے اسی لئے وہ کسی نے کہا تھا نا کعبے گیاں گال نہیں مک دی یہ دلوں نامک آئی ہے تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے اور اگر کوئی شخص اس دل کو جو کہ انسان کا ایک بہترین وائز ہے اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے اس کی بربادی کیسے ہے عدمِ ذکر اور گناہوں کی کسرت حضرتِ میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اِزَا أَصْدَ بَلْعَبْدُ زَمْبًا نَاقَتَ فِي قَلْبِهِ نُقْتَةً سَوْدَا جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نکتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نکتے کے ساتھ ایک اور نکتہ مل جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لئے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی